اسلام علیکم پاکستان ایکانومی وچ کے لیٹسٹ ایڈیشن میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطان پاکستان کی معیشت جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام کے بعد جو سخت معاشی اصلاحات نافذ کرنے جا رہے ہیں اور یقینی طور سے یہ پاکستان کے اپنے حق میں ہے پاکستان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے لیکن اس کا پیس اس کا مومنٹنج ہے اس کے اوپر ضرور بات کی جا سکتی ہے کیا ہمارا معاشرہ ہماری معیشت پاکستان کی ایکانومی اتنے بڑے چینج کے لیے تیار ہے یا نہیں سمیت بہت ساری باتیں آج ہمارے پروگرام میں ایک بار پھر موجود ہیں جناب مہر معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب صاحب بہت بہت شکریہ نے وقت دیا سب سے پہلے جو بات کی جائے گی آئی ایم ایف کے حوالے سے اب تو خود چونکہ حکومت نے بجٹ کے حوالے سے اور بجٹ کے دنوں میں یہ بات ہوتی رہی کہ یہ بجٹ جو ہے اس سے آئی ایم ایف کا کوئی لینا دینا نہیں ہے خالی سکتا جو منسٹری آف فائننس جو ہے اس نے پاکستان کے موروزی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بجٹ ڈیزائن کیا لیکن کچھ دن پہلے جو تیریسا سینچس کنٹری ڈیریکٹر ہیں آئی ایم ایف کی انہوں نے پیسہ بولتا ہے آج نیز کا جو پروگرام اس میں آکے انہوں نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ موجودہ بجٹ دوہزار انیس بیس جو تھا وہ آئی ایم ایف کے ایما پہ ان کی فل کنسلٹیشن کے ساتھ ان کی ریکمینڈیشن کے ساتھ بنایا گیا اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے کافی جو ہے وزارت خزانہ کے ساتھ مل کر کام بھی کیا پہلے تو سر زرہ یہ ہمیں کلیر کر دیجئے گا کہ کس حد تک حکومت کا موقف صحیح اور کس حد تک آئی ایم ایف کے لوگ جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پری ریکزٹ تھا بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف پروگرام سے ریلیٹڈ تھا بسم اللہ بات یہ ہے کہ جو حداف رکھے گئے ہیں اس سال کے بجٹ میں وہ اتنے سخت ہیں کہ میرا نیک خیالے کے فائنانس منسٹری اپنے اوپر اتنا بڑا بوجھ ڈالتی یقیناً وہ بجٹ کے خسارے کو کم کرنے کی کوشش تو ضرور کرتے مگر یہ کہنا کہ ہم اپنے پرائمری ڈیفیسٹ کو اسی فیصد کم کر دیں گے یہ ایک غیر ممکن سی بات تھی یقیناً پریشر جو ہے وہ آئی ایم ایف کا جو سٹارپ مشن آئے بات تھا پاکستان اور نیگوسییشنز ہوئے تھے یقیناً کچھ جو بے امتحا اہم ٹارگٹس تھے ان پہ میرے خالصے اگریمنٹ ہوا ہے اور سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سال اپنے پرائمری ڈیفیسٹ کو صرف اشاریہ چھ فیصد آف جی ڈی پی پہ لانا ہے جبکہ اس وقت اندازہ یہ ہے کہ پچھلے سال یہ ڈیفیسٹ تین اشاریہ چار فیصد تک جا پہنچا تھا ڈاکٹس صاحب خطہ کلامی ہوگی لیکن اس سے پہلے جب بات کی جا رہی تھی تو انڈیپینڈنٹ سورسز کہہ رہے تھے ون پوائنٹ آہ سمتنگ یا ٹو پوائنٹ سمتنگ آپ تو بات کریں تھری پوائنٹ تھری پلس تو یہ تو بہت بڑا ایک نمبر آپ پیش کر رہے ہیں سر بات یہ ہے کہ جو سال کے ختم ہونے پر جو آداد شمار نکلے ہیں خاص طور پہ جو خرضے سٹیٹ بینک سے لیے گئے ہیں وہ تو ریکارڈ لیول ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی سٹیٹ بینک سے دو ہزار آٹھ سو ارب کے خریب لون نہیں لے گئے اور یہ زیادہ تر پیسے چھاپنے والی بات ہے تو آپ جب مختلف جو ذریعے ہیں خرضوں کے ان سب کو ملا لیں تو اندازہ یہ ہے کہ پچھلے سال کا جو خسارہ ہے وہ تقریباً تین ہزار تین سو ارب ہے اور یہ ہمارے اکانومی کا آٹھ آشاریا چھ فیصد بنتا ہے اور خیال یہ تھا جب بجٹ پیش کیا گیا کہ یہ سات آشاریا ایک فیصد ہوگا مگر یہ بہت تیزی سے بڑا ہے اور آخری مہینے میں خاص طور پر بے تہاشہ بورنگ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں آپ کا جو پرائمری ڈیفیسٹ ہے جس ہمارا اوورال ڈیفیسٹ اور پرائمری ڈیفیسٹ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ہم خرضوں کے سوت کے پیسے دیتے ہیں وہ ہم ڈیفیسٹ سے نکال لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں پرائمری ڈیفیسٹ ملتا ہے تو پرائمری ڈیفیسٹ اندازے کے طور پر پچھلے سال تین آشاریا چار فیصد جی ڈی پی کا جا چکا تھا یہ تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے سال حکومت نے اپنے ٹارگیٹ سے تیرہ سو عرب زیادہ خسارہ کیا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے تیرہ سو عرب روپے زیادہ خسارہ سر 3.4% آف جی ڈی پی کو how could it possible کہ ایک سال کے اندر 0.6% تک محدود کر دیں گے یہ مطلب کیسے ممکن ہے یہ میرے خیال سے تو ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جب ایک آشاری آٹھ فیصد تھا پچھلے سال کا اسٹیمٹ کہ اس وقت بھی اس کو اشاری آٹھ فیصد پہ لانے میں بہت بقت ہوگی مگر اب تو یہ ممکن سی بات ہے اور یہ جو ہے پچھلے سال کے سال ختم ہونے کے وقت اندازہ یہ ہوا کہ ایف بی آر کے ریونیو میں کوئی اضافہ نہیں ہے کچھ کمی بھی ہو سکتی ہے اور دوسری طرف سوت کے خرچے جو ہیں وہ ایک سال میں تقریباً پانچ سو سے زیادہ عرب بڑے تھے پچھلے سال اس لئے کہ حکومت نے جو ہیں سوت کی جرفتار میں تیزی لائیں اور اس کو بہت تیزی سے ان لوگوں نے بڑھا دیا اور اس سال تو اور بھی سر یہ بڑھ جائے گا پھر جس طریقے سے ہم ڈسکاؤنٹ ریٹ پولیسی ریٹ کو بڑھا رہے ہیں تو یہ قرضوں پر سوت کے ادائیگی تو اور بڑھ جائے گی یقیناً بڑھے گی میں آپ کو ایک بہت اہم نمبر دیتا ہوں کہ ہر ایک فیصد اضافہ آپ کے سوت کے ریٹ میں بجٹ پر اس کا اثر ایک سو ستر ارب روپے پڑتا ہے اب آپ سوچئے کہ جب سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ابھی پچھلے دنوں ایک فیصد بڑھایا تو اس سے ہمارا خسارہ اور سوت پہ جو خرچہ ہے وہ ایک وقت پہ ایک سو ستر روپے بڑھ گیا ایک سو ستر ارب روپے بڑھ گیا ٹاکس آپ آگے بڑھتے ہیں جو بات کی گئی تھی فرینڈلی کنٹریز کے پاس ہم گئے تھے آئی ایم ایف پہ جانے سے پہلے چائنہ کے پاس ہم گئے سعودیہ کے پاس ہم گئے کے تمام کنٹریز اس پہ آئی ایم ایف جو کنٹری ڈریکٹر ہیں ریزیڈنٹ ڈریکٹر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آئی ایم ایف کی نالج میں یہ ساری چیزیں تھیں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پروگرام کے بعد چونکہ آپ کو ایک لیٹر اف کمفورٹ مل جاتا ہے اور بہت اسپیس مل جاتی ہے پھر نوملی لوگ جاتے ہیں یا ممالک جاتے ہیں فرینڈلی کنٹریز کے پاس یہاں اس کیس میں ہم نے الٹا دیکھا کیا کہیں گے روپ صاحب دے گورنمنٹ نے مناسب یہ سمجھا کہ فوراں آنے کے بعد آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں اور کوشش کریں کہ ہم اپنے بلبوتے پر اگر خسارہ پورا کر سکتے ہیں تو کوشش کریں اور یقیناً کچھ کامیابی تو ہوئی بلکل آپ کو سعودی عربیہ سے تین ارب ڈالر یو اے ای سے تقریباً دو ارب ڈالر چائنہ سے دو ارب ڈالر سے زیادہ تو کافی پیسے تو ملے مگر خسارہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کو مجبوراً آخری وقت پر آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی پڑا اور اب پوزیشن یہ ہے کہ آپ اگلے تین سال آئی ایم ایف پروگرام کے تحت کام کریں گے ٹھیک ہے سر آگے پڑھتے ہیں اب آئی ایم ایف ایک جگہ پر اپنے پروگرام میں یہ کہتا ہے زور دیتا ہے اسٹیٹ بنک کے ایٹرونمس باڈی ہونے پر ایک آزاد اور خودمختار ادارہ ہونے پر ایک ایسی وقت میں جب پروگرام کی دوران پتا چلے کہ آپ نے ایک کمپلشن ہے کہ آپ کو شرح سود بڑھانی ہے تو کہاں گئی پھر وہ اسٹیٹ بنک کی مونٹری پالیسی کمیٹی جو کہا جاتا ہے کہ بڑی آزاد اور خودمختار ہے وہ تو کمپرمائز ہو گئی نہیں ہے سر پھر وہاں پر یقیناً نہ صرف اسود کے سیٹنگ میں کمپرمائز ہوئی ہے مگر آپ یہ سوچئے کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ جو روپے میں تبدیلی ہے اس میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کا کوئی ہونا چاہیے تو سٹیٹ بینک کس لیے بیٹھا ہوا ہے کیا کام کر رہا ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سود کا ریٹ پہلے سے ہی سیٹ ہو جاتا ہے دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ روپے کی کمی یا اضافے میں کوئی دقل نہیں ہوگا ایکسچینج ریٹ مارکٹ ڈیٹرمنٹ ہوگا تو سٹیٹ بینک آف پاکستان کے انڈیپینڈنس سے کوئی خاص نتیجہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ سینٹرل بینک کا رول ہے کہ وہ جب بہت زیادہ آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے تبدیلی آنا شروع ہو جائے آپ کے ایکسچینج ریٹ میں تو یقیناً آپ کے پاس یہ آپشن ہونا چاہیے کہ سٹیٹ بینک انٹوین کرے اور ہمارے ایکسچینج ریٹ کو جس حد تک ہو سکے سٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں سر اس کو ذرا میں لنک کرتا ہوں فوربز پچیس جولائی دوہزار انیس کے شمارے میں لکھتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت آئی ایم ایف کی حکومت ہے تمام ترمواشی جو بڑے بڑے فیصلے ہیں وہ آئی ایم ایف کے امام پر ہو رہے ہیں ایسے میں اگر آپ سینٹرل بینک کے حوالے سے بات کریں اور جو چیز جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا تو سٹیٹ آف مائنڈ وہی ہے آئی ایم ایف والا یہی مسئلہ ہے کہ آئی ایم ایف نے نہ صرف کافی چیزوں پر آرہ دیا ہے اور ہماری حکومت نے ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے اب بہت سے لاؤز میں تبدیلی لانی ہے خاص طور پر جو انٹی منی لانڈرنگ بغیرہ کے لاؤز ہیں دوسری طرف ان کا اشارہ اس بات پہ بھی ہے کہ نیشنل فائنڈینس کمیشن کا اوارڈ جو ہے اس میں کوئی رد و بدل کی ضرورت ہے مگر آپ یہ سوچئے کہ یہ ایک آئینی مسئلہ ہے اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ایک باہر کا ادارہ ہمارے آئین کے معاملات میں دخل کر رہا ہے لہٰذا یہ غلط ہے ہماری حکومت کو یہ بات ثابت کر دینا چاہیے کہ جی آئینی معاملات میں ہم جب تک دو تہائی اکثریت ہمارے پارلیمنٹ میں نہیں ہوگی یہ ممکن بات نہیں ہے اور لاز لانے میں بھی اس وقت جی جی آپ فرمائیے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں لاز نئے لانے ہیں تو اس وقت مسئلہ سینٹ کا ہے کیا حکومت سینٹ سے نئے لاز پاس کروالے گی یہ بہت اہم مسئلہ ہے اگلے کچھ دنوں میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ سینٹ میں کیا پوزیشن اور ڈاکٹ صاحب آپ کو اگر یاد ہو آئی ایم ایف نے بہت زیادہ جو زور دیا ہے وہ اسی بات پہ ایک بات پہ کہ سینٹ کے اندر حامنی لے کر آنی چاہیے حکومت کو کام کرنا ہوگا کہ وہ سینٹ کے اندر وہ ماحول بنائیں جس سے لیجسٹیشن ہو کیونکہ فائننس بل تو آپ قومی اسیملی میں پاس کر سکتے ہیں ایز منی بل کے طور پر آپ لے کر آسکتے ہیں لیکن لیجسٹیشن نہیں کر سکتے تو یہاں پہ آئی ایم ایف اس چیز کے اوپر بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ کو ایک حامنی وہاں پر لے کر آنی پڑے گی حکومت کو سینٹ کے اندر پوزیشن بہتر کرنی ہوگی ماحول بہتر بنانا ہوگا بلکل جی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ جب نئی اسمبلی آئی تھی تو ہمارے لیڈر آب دی آپوزیشن جو ہیں انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے سارے جو پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ مل کر ایک ایک ایکنومک چارٹر یا کنسنسس بنائیں مگر ایسا نہیں ہوا اگر ایسا ہوتا اور ایک ہوم گرون ریفارم پروگرام پہ سب متفق ہو جاتے تو اللہ کے فضل سے سینٹ میں لاز نہیں لانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی اب مشکلات یقینا ہوں گے اور اس بات کی ہم سب کو پریشانی ہیں اچھا سر اسٹیٹ بینک کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا آپ بحثیت سینئر ایکانومسٹ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ڈیریکشن اس وقت جو ہے آپ ظاہرے کے ایک ایک آپ کا شرط ابادلہ اور افرات زر کے درمیان ایک بیلنس چاہیے ایک ایکویلیبریم چاہیے ایسے میں کیا جو ہمارا واقعی اس وقت دیوانڈ پوش انفلیشن ہے یا سپلائی پل انفلیشن ہے کس چیز ہے کیونکہ یہاں پہ اگریگیٹ دیوانڈ کرٹیل کرنے کے لیے چیزوں کو اتنا مہنگا کر دو کہ لوگوں کی جو ایک قوت ہے وہ ختم ہو جائے وہ چیز سستی ہو جائے کیا یہ دیریکشن صحیح ہے ہمارا اندازہ یہ ہے اور گورنر سٹیٹ بینک نے بھی اس بات پہ ذکر کیا ہے کہ زیادہ انفلیشن جو اس وقت ہے وہ کسٹ پوش ہے ڈیمینڈ پول نہیں ہے اور کسٹ پوش کیوں ہیں اس کی وجہ یہ کہ آپ نے بجلی کے نقوم میں بہت تیزی سے اضافہ کیا ہے آپ نے گیس کی قیمتوں کو تو بہت زیادہ بڑھا آیا ہے اس سے کسٹ اور پروڈکشن میں اضافہ ہوا ہے دوسری طرف جب آپ نے روپے کی خدر گرائی ہے تقریباً پچھلے سال پچیس سے ستائیس پیسد تو اس سے امپورٹڈ انپوٹس وغیرہ کی کسٹ بھی بہت بڑی ہے اور چیزوں کی جو خیمتیں ہیں وہ مارکٹ میں بہت بڑی ہیں تو زیادہ جو امپیکٹ ہے اس وقت کسٹ پوشکا ہے ڈیمینڈ پول آپ یہ سوچئے کہ جس ایکانومی کی رفتار نیگٹیو ہو یعنی کہ ہمارا ڈی ڈی پی کے جو گروت ریٹ ہے وہ تقریباً صرف دو اشاریہ چار فیصد کی طرف جا رہی ہے تو اگریگٹ ڈیمینڈ کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے یہ بیسکلی کسٹ پوش انفلیشن ہے اس لیے ہم سب سمجھتے ہیں کہ سوت کے ریٹ میں اضافہ کرنا نامناسب ہے اس سے آپ کے ورکنگ کیپٹل کسٹ انویسمنٹ کسٹ ان سب میں بھی اور اضافہ ہوگا لیکن صرف صرف بظاہر بظاہر سر بظاہر جو جو اس وقت پولیسی ریٹ بڑھانے کی جو سویت سمجھ میں آرہی ہے وہ یہ کہ سینٹرل بینک سے اب حکومت قرضہ نہیں لے گی حکومت کمرشل بینکوں سے قرضہ لے گی اور کمرشل بینکوں کے لیے ظاہر ہے کہ آپ نے پندرہ میڈ آف دی منٹ جا کے آپ نے پولیسی میٹنگ کی اور ویری نیچ آپ کا ٹیبل آکشن تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ کتنی بھرپور پارٹیسپیشن ہوئی تو کمرشل بینکوں کو بہت زیادہ لکریٹیو بزنس اس وقت مل رہا ہے جتنے شرح سوٹ میں اضافہ ہو تو بنیادی طور پر تو یہ ایک وجہ سمجھ میں آ رہی ہے پولیسی ریٹ بڑھانے کی رادر دن کہ کوئی اور اس کا ایک مقصد نظر آئے بات یہ ہے کہ کمرشل بینکز جو ہیں وہ زیادہ تر اپنا پیسہ اپنا کریٹ جو ان کے پاس وہ نہیں لگاتے جو دپوزٹس ہیں وہ کسی اور طریقے سے استعمال ہوتے ہیں ہوتا یہ ہے جس طرح آپ کے ساتھ پچھلے پروگرام میں بات چیت ہوئی تھی کہ سٹیٹ بینک ایک بیکڈور طریقے سے پیسہ پروائیٹ کرتا ہے اپن مارکٹ آپریشنز جی اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھئے کہ کمرشل بینکوں نے تقریبا پورا جو خریدا ہے لونز بانڈز وہ ٹریجری بلز ہیں ستین مہنے کے ٹریجری بلز بکے ہیں اور اب آپ سوچئے کہ اگلے تین مہنے میں جب آپ کے سود میں خدا خاصتہ اور اضافہ ہو تو پھر اور خرچہ بڑھے گا تو کمرشل بینک اپنے پیسے کم لگا رہے ہیں سٹیٹ بینک ان کو جیسے کہتے ہیں پچھلے دروازے سے چپ چاپ سے ان کو اوپن کی جاری ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھری منس کے پیپرز میں ٹریئن کے اوپر کی جو ہے وہ انٹریسٹ ہے اور بلینز میں آپ آجاتے ہیں ایک سوہ عرب کے قریب یا ایک ست چالیس پچاس عرب جو آپ کے چھے مہینے اور اس میں ہیں آپ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے اشاروں پر آپ رات زر میں اگر کوئی اضافہ ہوا اور اس کا خطرہ اس لیے ہے کہ دنوں میں آپ کو شاید روپے کی خضر گرانی پڑی اور تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے گورنر نے خود کہا ہے کہ گیارہ سے تیرہ فیصد انفلیشن ہو سکتا ہے اور آئی ایم ایف نے تو اپنی ریپورٹ میں کہا ہے تیرہ فیصد تو اگر اس طرح کے اضافہ ہوتا ہے اس وقت آپ کا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ نو فیصد کے خریب ہے تو اگر چار فیصد اور اضافہ ہوتا ہے تو جو آئی ایم ایف کی جو تنکنگ ہے بڑی سمپل سی وہ یہ کہ آپ سوت کو بڑھائیں اس لئے کہ افرات زر کی رفتار بڑھ گئی ہے یہ بلکل غلط پالیسی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارا دیفیسٹ جو ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک فیصد سوت بڑھانے سے آپ کے بجٹ کی ڈیفیسٹ میں ایک سو ستر ارب کا اضافہ ہوتا ہے اس سے بجٹ بلکل آؤٹ آف ٹریک ہو جاتا ہے اور آپ مزید یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ کاؤسٹ پوش انفلیشن ہے جس کو رانگ ایک بیگننگ یعنی ابتدائی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک صحیح ٹریک میننگ ہے آپ کے اور دیگر جو انڈیپینڈنٹ اکانومیسٹ ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے سر آگے بڑھتے ہیں اب یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف تو ایم ایف ایک طرف بات کرتا ہے حکومت آسٹیلیٹی میجرز کی طرف آئے حکومت سبسیڈی کو ختم کرے سبسیڈی کو سبسیڈی کم کرنے کے بجائے اس سال کے بجٹ میں گرانٹس اور سبسیڈی میں ستر فیصد اضافہ ہے اور اس کی دو بڑی وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک مناسب چیز جو حکومت نے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو رکھا ہے ایک سو اسی عرب تک لے کے گئے ہیں جبکہ پچھلے سال یہ ایک سو بیس عرب سے کم تھا دوسری طرف وہ نیا ایک پروگرام لائے ہیں سوشل پروگرام کے تھرو جس کا نام ہے ایساس پروگرام اور اس میں تقریباً ایک سو نوے عرب رکھے گئے ہیں تو یہ دو پروگرام انہوں نے جاری کیے ہیں یقیناً مناسب قدم ہے اس وقت بیروزگاری اور غربت میں اضافہ ہو رہا ہے مگر آپ ان دونوں کو ملائیں تو یہ تقریباً تین سو ستر عرب بنتا ہے اور یہ ہمارے جو جی ڈی پی ہے اس کا ایک فیصد بھی نہیں بنتا ہے تو کیا ہم اپنے غریب عوام اور جو بیروزگار لوگ ہیں ان کے لیے صرف ہم ایک فیصد جی ڈی پی کا خرچ کر سکتے ہیں بہت سے ملکوں میں یہ دو تین چار فیصد بھی ہوتا ہے ٹھیک تو ابھی بھی ہمیں بہت آگے جانا ہے ٹھیک اور ہمیں سوشل پروٹیکشن اور ایمپلائمنٹ جنریشن پروگرامز کو پہ توجہ دینا پڑے گا اس میں میں ایک اچھی بات بھی کہوں کہ آئی ایم ایف پروگرامز جو الفاظ لکھے گئے ہیں پہلی دفعہ پچھلے بائیس پروگرامز میں دیکھیں آپ اس پروگرامز کو ملا کر پہلی دفعہ آئی ایم ایف کچھ اپنے خیالات غربت سوشل سپنڈنگ ڈیولپمنٹ سپنڈنگ اس کی طرف ان کا رجحان بڑا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ اس ملک میں لوگ رہتے ہیں تقریباً اکیس کروڑ لوگ ہیں جن میں سے بہت پروگرام کی وجہ سے متاثر ہوں گے بری طرح سے ٹھیک تو لہٰذا ہمیں ابزرویشن اس وقت دکٹر حفیظ پاشا کی جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں انہوں نے دیکھا کہ سوشل سپنڈنگ کی بات کی جاری ہے یقینی طور سے کیچ ٹوینٹی سیچویشن ہے حکومت کو اس بھور سے نکلنا بھی ہے اور پاکستان کو نکالنا ہے لیکن صورتحال بڑی گھم بھی رہے چھوڑے سے بے کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد بھی ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ موجود ہے ویلکم بیک ڈاکٹر حفیظ پاشا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر صاحب کچھ کپیسٹی چارجز کے حوالے سے آج کل بڑا اس کا زور شور ہے ایک ٹریلین تک پہنچ چکے ہیں اس وقت ایک ہزار ارب تک ہماری کپیسٹی چارجز مختلف پروجیکٹس کے اوپر اور ایک بڑی وجہ سرکلر ڈیٹ میں اضافے کا یہ بھی سمجھے جاتے ہیں کیا بجا ہے کہ پار پروڈیسرز جو ہیں وہ بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں ٹریف سٹرکچر کا جب یہ ڈیزائن کیا جاتا ہے تو وہ اتنا ان کے فیور میں کیوں ہوتا ہے اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی انسٹال کپیسٹی کے ففٹی پرشنٹ بھی اس وقت کام کر رہا ہے لیکن وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ نیا پار پروجیکٹ وہ شروع کرے بکوز او دس پار سٹرکچر یا آپ کے کپاسٹی چارجز بڑے لکریٹیف چارجز ہیں جی کیا کہیں گے سر بات یہ ہے کہ جو فارمولا نپرا نے ڈیویلپ کیا تھا پرائسنگ کا اس میں دو حصے تھے ایک تو جسے کہتے ہیں کہ فکسٹ کاسٹ اس کو ریکاور کرنے کے لیے یہ کپاسٹی چارج کا کانسپٹ لیائے تھے دوسری طرف جو ویریبل کاسٹ ہے یعنی کہ فیویل کاسٹ جو ہے اس کو وہ تقریباً ہر مہینے ڈیٹیمن کرتے ہیں اور اس کو جسے کہتے ہیں کہ اجسمنٹ سرچارج کے پہت یہ انانس ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ پچھلے کچھ تین چار سال سے جو کپاسٹی میں اضافہ ہوا اور اس میں ہمیں پچھلی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے تقریباً دس ہزار میگا وات کپاسٹی میں اضافہ کیا تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ اب میریٹ آرڈر دیکھیں پلانٹس کا اور جو بہت پرانے پلانٹس ہیں آپ کے جنکوز ہیں پبلک سیکٹر میں آپ کا وقت آ گیا ہے اب آپ ہم ان کو بند کر رہے ہیں اچھا اور جو نئے اچھے پلانٹس ہیں جو زیادہ ایفیشنٹ ہیں ان کو استعمال کریں تو اس کے نتیجے میں آپ کا کپیسٹی چارج جو ہے جو ہے اس میں فل یوٹیلائزیشن اف کپیسٹی کی گنجائش بڑھ جائے گی تو کسٹ فی یونٹ کم ہو جائے گا تو ٹائم ہیز کم ناؤ آپ ریشنلائز کریں اپنے کپیسٹی کو دوسری طرف آپ کا جو بڑا مسئلہ ہے آپ کے سرکولر ڈیٹ میں اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو بلنگ اور ڈسٹیبیوشن لاؤسز ہیں وہ بڑھتے گئے ہیں اور اب آپ سوچئے کہ دونوں کو ملا لیں تو تقریباً تیس سے پینتیس فیصد آپ کے لاؤسز ہیں کوئی پاور سسٹم اتنے ہائی لاؤسز سے چل نہیں سکتا آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے اور یقیناً گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے اور ہمارے منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ان کی کوشش ہوگی کہ جو آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے اس کے اضافے میں بہت تیزی سے کمی آئی یہ اسی وقت ہوگا جب چوری جو ہے بچھلی کی یا ڈسٹیبیوشن میں لاؤس وہ کم ہو چاہیے ڈاکس صاحب تو یہ سسٹم میں اس طرح کی تبدیلیان ضروری ہیں ایک انتہائی اہم مسئلہ آپ کو یاد ہوگا اسٹیل مل جب دو ڈیکٹس پہلے پرابیٹائز ہونی جاری تھی اس وقت وہ اکیس ارب ڈے کر جاری تھی آج اس میں ہم پتہ نہیں بلین اف روپیز اس میں جھوک چکے ایک ارب روپیز اس وقت ہمیں مل رہے تھے اور آج دار اٹھا کے دیکھیں کتنا ہم نے اس کو فیٹ کیا اس کے بعد کارکی کا آپ دیکھ لیں پھر تیلی تھیان کا دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل اربیٹرارٹ میں گیا وہاں پہ جا کے ہمیں اس کے فائن بھڑی اور اب یہ الینجی والی معاملات میں یہ نہیں کہہ رہا آپ جس نے کرپشن کی اس کو لٹکا دیں لیکن بات سار یہ ہے کہ جب یہ کانٹریکٹ ایوارڈ ہو رہی ہوتے ہیں اس وقت ہمارے ادارے کہاں پہ ہوتے ہیں اس وقت انہیں کیوں منیوٹلی اور غور سے نہیں دیکھا جاتا کہ بعد میں یہ صورت حال ہوتی ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے چھئی رب ڈالر لیا اور پانچ رب ڈالر کا ہمیں ایک کیس کے اوپر پڑا دوسری چیز یہ کہ اس پوری ایکسرسائز سے انٹرناشنل انویسٹر جو ہے وہاں تک کیا میسج جا رہا ہے ڈاکٹر بہت اہم سوال ہے یہ پورے سسٹم کی فیلئر ہے اور اس میں نہ صرف ہمارے جو لائن منسٹریز ہیں جس طرح کے پاور منسٹری ہے یا انڈسٹری کے منسٹری ہے ان میں خامیہ تھی مگر اس سے زیادہ جو ہمارا لائن منسٹری ہے اور ہمارے جو لیگل ادارے ہیں جو کا کام ہے کہ اگریمنٹس کو ویٹ کریں ان کو ڈیٹیل میں اگزیمن کریں اربو ڈالرز انوال ہوتے ہیں وہ یہ انشور کریں کہ انہیں 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 حیرت کی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے کانٹریکس میں آپ کی لیگل خامیہ رہے گئیں ریکوڈ ڈیک میں آپ نے جس طرح کہ پانچ ارب ڈالر کا خطرہ ہے کہ ہمیں فائن دینا پڑے گا تو یہ بہت بڑا گووننس فیلئر ہے نہ صرف ہمارے لائن منسٹری کا بچہ ہمارے لیگل ادارے جو ہیں خاص طور پر لاؤ منسٹری وغیرہ پروینشل لیبل پہ یا فیلئر لیبل پہ ان کی فیلئر ہے ہمیں سٹرنٹن کرنا ہے اپنے لیگل کپیسٹی کو اور اس کے نتیجے میں آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ اگر ہمارے پاس کپیسٹی نہیں ہے تو پر پر دیزائننگ دیم دین انشورنگ دیر امپلیمنٹیشن تو پھر یقیناً آپ کے بڑے جو فارنگ انویسٹرز ہیں وہ اس بات سے آپ کے پاس کم پیسہ لائیں گے ان کے انٹریس لیبل جو ہے وہ پاکستان میں کم ہو جائے گا اور ہو چکا ہے ٹھیک ہے سر آخر میں میں جاننا چاہوں گا وہ ایک زمانے میں بڑی بات کی جاتی تھی فسکل رسپونسیبیلیٹی اینڈ ڈیٹ لیمیٹیشن ایٹ کی صرف کہاں ہیں وہ سیونٹی ٹو پرشنٹ آف جی ڈی پی وہ بار تھا میرے خواہ سے سکسٹی پرشنٹ کے اوپر آپ کے قرضوں کا حجم نہیں جانا چاہیے وہ تو مطلب اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کی جاتی آج اس کی سینٹیٹی کیا ہے یہ بھی آپ نے بڑا مناسب سوال کیا یہ ایک بہت اچھا خانون تھا جو پربیز مشرف صاحب کے دور میں آیا اس وقت آپ کا جو پبلک ڈیٹ تھا وہ تقریباً پچپن فیصد تھا اور اندازہ یہ تھا کہ شاید سات فیصد ایک مناسب لیول ہے اس سال آپ آغاز کر رہے ہیں اور مجھے تھوڑا بڑھانا پڑے گا کہ اسٹیمیٹ یہ ہے کہ چونکہ آپ کا خسارہ بڑھ گیا پچھلے سال تو آغاز میں سیونٹی فور پرسنٹ اف دی جی ڈی پی پہ آپ کا پبلک ڈی جا چکا ہے اور اس میں آپ کے لاؤ میں ایک ریکوائیمنٹ یہ تھی کہ حکومت جو اس وقت کی ہو وہ ایک پروگرام پیش کرے کہ اگلے کچھ سال میں وہ واپس ساتھ فیسر اپ جی ڈی پی پہ کیسا لائے گی مگر ایسا کوئی پیش کش ہمیں نظر نہیں آئی بجٹ کے ساتھ اور آپ یہ بھی دیکھئے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے آنے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تین سال کے بعد افسوس یہ ہے کہ پبلک ڈی پیش سیونٹی پرسنٹ آف جی ڈی پی تو بوجھ تو کوئی کم نہیں ہوگا اور آئی ایم ایف کے جانے کے بعد ہم پر وہی بوجھ اور اس سے بھی زیادہ بوجھ ہو سکتا ہے ہو اس سال پبلک ڈی میں آپ کوشش کریں کہ اضافہ کم ہو پچھلے سال حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے پبلک ڈیٹ میں تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ دو ہزار اٹھارہ انیس میں پبلک ڈیٹ میں ہوا ہے بات ساری یہ ہے کہ اب اگر آئی ایم ایف پروگرام کے بعد بھی قرضوں کا حجم اتنا ہی رہے اس میں کوئی فرق نہ پڑے تو پھر فائدہ کیا ہوا اس تمام بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب آج کے اس پروگرام میں ہماری ساتھ رہے ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال اٹھئے اللہ حافظ